بی بی سی اردو کے وخار مصطفیٰ سینئر صحافی اور محقق اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ حکمرانی کی وزیعت تو تھی مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ بس ایک روز سورج تل ہوا اور رزیہ برسقیر کے پہلی اور دلی کی واہر مسلمان خاتون سلطان پر گئیں سن بارہ سو پانچ میں پیدا ہونے پالی رزیہ ہندوستان میں خاندان غلامان کے تیسرے سلطان شمس الدین التمش اور ترکان خاتون جنہیں قطب بیگم کے نام سے بھی چانا جاتا ہے کہ بیٹی اور پہلے سلطان یعنی قطب الدین ایبک کی نفاسی تھی رزیہ نے عربی فارسی اور ترکی زبانوں میں علوم تو سیکھے ہی مگر لڑائی پہ بھی مہارت حاصل کی رزیہ کے والد التمش انہیں کاروبار حکومت چلانے کے گروہ بتاتے اور ان سے امور سلطنت میں مشورہ بھی لیتے التمش نے اپنے بڑے بیٹے اور بنگال میں اپنے نمائندے ناصر الدین محمود کو جانشینے کے لیے تیار کیا تھا مگر بارہ سو انو تیس میں ان کا اندخال ہو گیا مورک منحاج السراج کے مطابق التمش کو اندازہ تھا کہ ان کے زندہ بچانی والے بیٹے ایچو اشرت میں مشکول ہیں اور ان کے بعد ریاستی امور نہیں سمال پائیں گے وہ اپنی بیٹی کی انتظامی صلاحیت آزمان چکے تھے چنانچہ انہوں نے عمر مملکت کے ذیبتاری رزیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ گیا سن بارہ سو اکتیس میں گوالیار کے مہم پر پروانہ ہوتے ہوئے التمش نے اپنی بیٹی رزیہ کو دلی کا انتظام صوبہ تھا مورک کے ایک نظامی لکھتے ہیں کہ رزیہ نے یہ ذیبتاری اتنی اچھی طرح نبھائی کہ دلی واپس آنے پر التمش نے انہیں اپنا جانشین نامزت کرنے کا فیصلہ کیا تو جب عمرہ نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا کہ التمش کے وارث ان کے بیٹے ہیں تو التمش نے انہیں جواب کیا کہ رزیہ ان کے بیٹوں سے زیادہ قابل ہیں ہندوستان میں مسلم حکمرانی کے تاریخ فتو السلاتین میں عبد المالک اسامی نے لکھا کہ ایک مرتبہ التمش نے اپنے عمرہ سے کہا کہ جتنا میرے سارے بیٹوں کا حوصلہ اور دماغ ہے اس سے کہیں بڑھ کر رزیہ علمدانش، حمر اور دلافری سے بہرامند ہیں التمش نے تو اپنی بیٹی کے حوالے سے جو چاہا سو چاہا مگر چالیس کی تعداد میں یہی عمرہ تھے جو ترکان چہلگانی کے نام سے قائم اس کمیٹی کے رکن تھے جس کی تائید بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضرورت تھی پہت کہہر لکھتے ہیں کہ یہی چالیس موتور شخصیات تھیں جو التمش کے بعد رزیہ کی حکمرانی پر متفق نہیں ہوئیں خود التمش کی کنیز اور ملکہ رزیہ کی سوتیلی والدہ ترکان شاہ بھی رزیہ کے خلاف تھی اور اپنے بیٹے اور رزیہ کے سوتیلی بھائی رکن الدین فیروس کو ولی اہد دیکھنا چاہتی تھیں نتیجہ یہ نکلا کہ بارہ سو چھتیس میں رکن الدین ہی سلطان بنے لیکن چند ہی مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں اور اصل اقتدار دراصل ملکہ ترکان شاہ کا ہے جو اپنے بیٹے کے اقتدار کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر تل ہوئے تھیں ماں بیٹے کے مظالم سے بالآخر ترکانے چہل گانی بھی تنگ آ گئے کہ نظامی کے مطابق ان دونوں ماں اور بیٹے کا التمش کی بیٹے قطب الدین کو اندھا کرنا اور فانسی دینا کئی عمرہ کی بغاوت کا باعث ورہ یہاں تک کہ وزیر نظام الملک جنیدی بھی باقیوں میں شامل ہو گئے نظامی لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے جنیدی کے بیٹوں سمیت کئی اہم افسر جنہوں نے رسیہ کو وارث قرار دینے کا فرمان جاری کیا تھا قتل کروا دیئے ستیج چندر اپنی کتاب قرون بستہ کا ہندوستان سلطنت سے مغلو تک پہ لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے خود کو لصد کی حصول میں مصروف کر دیا اور ریاست کے معاملات اپنی ماں ملکہ پر شور دیئے ملکہ ترکان ایک ترک کنیز تھی اور انہوں نے یہ موقع ان تمام لوگوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جنہوں نے بازی میں ان کی توہین گئی تھی یوں رکن الدین کی حکومت غیر معقول ہو گئی اور رسیہ کے اقتدار کی راہ ہمار ہو گئی جب رکن الدین نے باغیوں سے لٹے کے لیے کوہرام کی طرف کوچھ کیا تو ملکہ ترکان شاہ نے دلدی میں رسیہ کو ماننے کا منصوبہ بھی بنائے تھا مگر جمعے کے اجتماع میں مسلومیت کی علامت یعنی سرک لباس میں رسیہ کے تقریر کے بعد ایک حجوم نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور ترکان شاہ کو حراست میں دے دیا ترکان اور سات ماہ سے کم عرصے تک حکمرہ رہنے والے ان کے بیٹے رکن الدین کو ایک ہی روز فانس ہی دے دی گئی پروفیسر ایک نظامی کا کہنا ہے کہ رسیہ کا تخت دلی پر بیٹھنا بہت ہی نمائے خصوصیت کا حامل تھا لوگوں نے دلی سنتنت کی تاریخ میں پہلی بار اپنی ہی پہل پر جانشینی کا معاملے کا فیصلہ کیا دلی کی آبادی کی حمایت رسیہ کی طاقت کا بنیادی ذریعہ تھی اسامی کے مطابق رسیہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ ان کی توقعات پر پورا نہ اتنی تو انہیں محصول کر دیں کئی عمرہ اور فوج نے رسیہ کی اطاعت کو بول کی اور انہیں تخت پر بٹھایا اور یوں وہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون مسلمان حکمرہ بنی اور سلطان کہلانا پسند کیا وہ کہتی تھی کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی یعنی وہی دوسرا درجہ جبکہ میں تو خود سلطان ہو رسیہ نے ابتدا میں والد کے نام کے سکھے جاری کیے جب ان کے نام کے سکھے بنے تو ان پر دو قسم کی تحریریں ابری ہوئی تھی سلطان جلالتہ الدین والدین اور سلطان الموسم رزیہ تل الدین بنت السلطان رسیہ نے اپنے دور میں عوام کے دیئے پناہ کے کام کیے اور امن عامہ قائم رکھا وہ کسی بھی مسئلے میں جلد فیصلہ لیتی اور مجھ نے وہ کو سف سزائیں دیا کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ رسیہ کو محبت کی کہانیوں سے نورہ تھی اور انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کے سامنے کبھی محبت کی کہانی نہ سنائی جائے ان کا کہنا تھا کہ وہ بستل اور نکمہ نہیں بننا چاہتے وہ ایسا لباس پہنتی جس میں ان کا پورا جسم چھپا رہے سوائے چہرے کے فاہد لکھتے ہیں کہ رسیہ شوغے اور پگڑی میں تخت پر بیٹھ کر سرکاری مباملہ چلا تھی اپنی سیاسی سوچ پوجھ اور پالیسیوں کے سبب پوجھ ارمام کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کابیاب رہی تھیں جنگوں میں بھی پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوتی اور ہر اٹھی بغاوت کو کامیابی سے ختم کیا فاہد کیہر کا کہنا ہے کہ بارہ سو چھتیس میں رسیہ سلطان تک پر بیٹھ تو گئیں لیکن حکومت کرنا اتنا آسان نہیں تھا کئی اہاں ترک شخصیات دل سے رسیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی جنیتی نے ان کے تخت پر بیٹھنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان کے ساتھ چار ایسے ترک عمرہ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے رسیہ کے پیش رو رکن الدین کے خلاف بھی مقابت کی تھی ان عمرہ نے رسیہ کے خلاف بدائیوں، ملتان، ہانسی اور لاہور کی مختلف سمتوں سے پیش قد بھی کی مگر رسیہ نے یا تو انہیں شکست دیتی یا انہوں نے رسیہ کی عطاعت قبول کر دی فہد کیہر کہتے ہیں کہ اپنی مخالف اناثر کا زور توٹنے کے دیے رسیہ نے غیر ترکوں کو آگے لانا شروع کر دیا اسی سلسلے پہ ایک قدم ایسا اٹھا دیا جس نے رسیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا یہ حبشی غلام جمال الدین یا خود کا امیر کی طور پر تقرر تھا ترک حلقے جو ویسے ہی عورت راج پر جلے بھنے بیٹھے تھے اب ایک سیاہ فام غلام کو بڑے عہدے پر دیکھ کر سخت ناراض ہونے رکھے انہوں نے افعہ پھیلا دی کہ رسیہ اصل میں یاکوت کو پسند کر دی ہے اس میں حقیقت کتنی تھی اور کتنا فسانہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان زمانے کے مورقین میں اس حوالے سے بہت اقتلاع پائے جاتا ہے سن بارہ سو ارتیس سے سن بارہ سو انتالیس میں لاہور کے گورنڈر ملک اسودین کبیر خان ایاز نے رسیہ کے خلاف بقاوت کی رسیہ کی پیش قدمی نے انہیں سودارہ بھاگنے پر مجبور کیا کیونکہ سودارہ سے آگے کا علاقہ منگولوں کے زیرے اثر تھا اور چونکہ رسیہ ان کا پیچھا کرتی رہیں اسی لیے اسی سودین کو ایک بار پھر ہتھیار ڈال کر رسیہ کے اختیار کو قبول کرنا پڑا رسیہ ان کے ساتھ نربی سے پیش آئیں لاہور ان سے دیا لیکن ملتان انہیں تخویز کر دیا دلی سلطنت کے اہم علاقے بھٹنڈا یہ نام بہت بعد میں بدل کر بھٹنڈا کر دیا گیا حاکم ملک اختیار اتین التوانیت تھے پہت لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں رسیہ کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا جب رسیہ اور یاکود کے جھوٹے سچے قصوں کا پتہ چلا تو بھٹا گئے اور علم بقاوت بلند کر دیا اس بقاوت کے خاتفے کے لیے رسیہ نے دلی سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن فوج کے چند اناثر نے رسیہ کی آنکھوں کے سامنے یاکود کو قتل کر دیا اور خود انہیں گرفتار کر کے ملک التونیا کے حوالے کر دیا یوں رسیہ کے ساڑھے تین سانہ دور کا خاتمہ ہوا وہ التونیا کی قید میں رہی جبکہ دردی میں حکومت ان کے سو تیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی بہرام شاہ کے دور میں حقیقی اقتدار ترکان چہل گانی کے پاس تھا ملک التونیا کو کچھ نہ بلا تو انہیں انتاظہ ہوا کہ رسیہ کو تف سے ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور تب التونیا رسیہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور خود رسیہ کو بھی اپنا تخت واپس ملنے کا ایک راستہ نظر آیا دونوں نے شادی کر لی اور مل کر جدو جہت کا فیصلہ گیا اکتوبر بارہ سو چالیس میں ملک التونیا کی تیار کردہ فوج اور بہرام شاہ کے لشکر کا ٹکرا ہوا مگر ایک مرتبہ پھر رسیہ سلطان کو شکست ہو گئی رسیہ اور التونیا بمشکل اپنی جان بجا کر میدان سے بھاگے زخموں سے چور بھاگتے بھاگتے کیتھل پہنچے جہاں چند مقامی افراد نے کھانے پینے کا سامان دیا لیکن اگلے روز اسی جگہ سے ان کی لاشیں ملیں کہا جاتا ہے کہ قیمتی لباس اور زیورات کے لیے دونوں کو قتل کر دیا گیا ہوگا اس حوالے سے متضاد باتیں ہیں کہ رسیہ سلطان کی قبر کیتھل میں ہے دلی میں ہے یا پھر کہیں اور چوتوی صدی کے سیہ ابن بطوتا نے لکھا ہے کہ رسیہ کا مقبرا زیارت کا بن گیا اس پر ایک گمبت بنایا گیا اور لوگ اس سے برکت مانگتے ہیں سر سید احمد خان کی کتاب آسارل سنادید میں مقبرا رسیہ سلطان پیگم کے انمان کے نیچے یوں لکھا ہے کہ شہر شاہ جہاں ابا پرانی دلی میں ملبلی خانہ کے محلے میں ترکوان درپاسے کے پاس ایک ٹوٹی سی چار دیواری اور پھوٹی سی قبر رسیہ سلطان بیگم بنتے سلطان شمس الدین التمشقی ہے جو خود بھی چند مدت تک پر بیٹھیں 638 جری کے بطابے 1240 عیسوی معصودین بہرام شاہ کے وقت میں قتل ہوئیں جب یہ مقبرا بنا مگر اب بجز نشان کے اور کچھ رہیں تو قبروں کے اس مقام کو رچی سجی بھی کہا جاتا ہے گویا ایک قبر رسیہ کی ہے اور دوسری ان کی بہن شانسیہ کی ہے محقق رانہ صفبی دلی کے بھولے ہوئے شہر میں لکھتی ہے کہ ان کی قبر کے طرف جانباری گرہیاں بہت علچے ہوئی ہیں اور بوجالہ پہاڑی سے سم پوچھنا پڑتی ہے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کا بورڈ بولپلی خانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کچھ تنگ خستہ حال گرہیوں کے آخر میں ایک اور پتھر یہاں جنوبی ایشیا کی پہلے خاتون حکمرہ کی آخری آرام گاہ ہونے کا اعلان کرتا ہے محقق ایلیسا گاہے کا کہنا ہے کہ رسیہ ایک ایسی عورت کی شاندار مثال ہے جو جدید اسلامی معاشرے سے پہلے کے دور میں اقتدار میں آئیں رسیہ کے والد کے ان کے دانشمندی اور حکمرانی کے صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کی آپیاری کرنے اور جانشین بنانے اور ان کے تق پر فائز ہونے کی راہ ہموار کی رسیہ نے ایسے ماحور میں حکومت کر دکھائی جس میں بیٹیوں کی پیدائش عام طور پر مایوسی کو جنم دیتی تھی اور خواتین کے پاس اختیارات حاصل کرنے کی بہت کم رہیں تھیں